مرحبا نوراہیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہائی پرین والا ہے تو پیارے بچوں کھیلو سیکھو بڑھو پر میجل کر ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھنی ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے جب آپ کچھ نہ کریں تو اپنے ہاتھ سائی پر رکھیں آپ سامنے دیکھیں ٹیچر کی طرف اپنا مو بند رکھیں باوقار چال چلیں اور کتار بنائیں پانی پینے سے پہلے واش روم جانے سے پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے تاکہ آپ کی آپ سکول میں اپنا کردار اور اخلاق سمارنے آتے ہیں تاکہ آپ اچھے پاکستانی بن سکیں کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے سوچیں کہ آپ ایک سائنستان ہیں مستقبل کے ایک مصنف ہیں آپ بہت اہم ہیں آپ ایک لیڈر ہیں آپ مفقر ہیں آپ نئی نئے چیزیں بنانے والے ہیں آپ امن پسند ہیں دوست ہیں اور آپ عزت کرنے والے ہیں کیونکہ پیارے بچو ان سب کل چار پانچ سال بعد آپ نے بڑی ہو جانا ہے تو آج سے اس کے لیے میند کرنا شروع کروگے تو پھر ہی کل کچھ بنوگے تو اپنے اچھے خواب دیکھو اور ان کو پورا کرنے میں جت جاؤ تو آج ہم دیکھتے ہیں دو حرفی الفاظ کیسے بنتے ہیں تو جیسے یہ آپ کے سامنے ہے باہ باہ جو ہے بے اور الف سے مل کے بنتا ہے اور اس کو کٹھا جب لکھتے ہیں تو یہ باہ بنتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ایک پرندے کا پر ہے اور پر کو جب لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں اس میں پر آتا ہے پہلے ہم پے کی آدھی شکل بنائیں گے پھر پے کو رے کے ساتھ جوڑ دیں گے یہ کیا ہے تم خود اپنے دوسرے لوگ اس کو اس طرف اشارہ کریں تم تو تم میں تم ہوتا ہے تو یہ تی کی آدھی شکل جوڑ کے تم بناتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے ٹی ویسے تو ہم اردو میں چاہے بھی کہتے ہیں لیکن عام طور پر ٹی وی استعمال ہوتا ہے تو ٹی کو کیسے لکھتے ہیں ٹ اور پلس یہ تو پھر ٹ جو ہے جب ٹ کے ساتھ یہ کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی آدھی شکل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے شابش یہ ہے جگ جگ جب لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے اس میں ج اور گاف جگ تو لکھنے میں یہ جیم کی آدھی شکل گاف کے ساتھ مل جائے گی اور کب جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کب سوالیا نشان پوچھتے ہیں تو کب کو جب لکھتے ہیں اردو میں تو ک اور ب اور اس میں کاف کی بھی آدھی شکل ہو جاتی ہے کیونکہ بے آخر میں آ رہا ہے تو وہ پورا لکھا جائے گا یہ کیا ہے یہ ہونٹ ہے ان کو اردو میں لب بھی کہتے ہیں لب تو لب جو ہے وہ لام اور بے کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور یہ لام کی آدھی شکل ہو جائے گی کیونکہ بے انٹ پہ ہے تو بے پورا لکھا جائے گا یہ ہے مگ تو اس میں بھی میم جو ہے اس کی میم اور گاف سے مگ بنتے ہیں پھر میم کی آدھی شکل ہم بنائیں گے اور اس کو گاف سے جوڑ دیں گے تو یہ بن جائے گا مگ اور یہ کیا چیز ہے یہ ہے نل نل کو کیسے لکھنے میں لکھتے ہیں نل کو نون اور جمع لام اور پھر نون کی آدھی شکل لام کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کو نل لکھتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں تھوڑی سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں کہ آپ کو ان الفاظ کی سمجھ آئی ہے نہیں میں آپ کے سامنے تصفیریں رکھتی ہوں آپ خود سے یہ ہے یہ ہے پر اب آپ کو جو موں سے آپ جو ساؤنڈ نکال رہے ہیں آواز نکال رہے ہیں اس کے مطابق اپنے دماغ میں سوچیں کہ کونسی ساؤنڈز جو ہیں وہ یہاں پر فیٹ آتی ہیں پر میں تو پر میں پر پر اور پے جمہ رے پر یہ کیا ہے تم تم میں اسی طرح آپ اس کو اپنے دماغ میں سوچیں اور پھر لکھیں اور یہاں پہ ویڈیو روکے بہلے خود سے کوشش کریں پھر آگے چلیں یہ کیا ہے تم تم میں ت ما تم اور ت ت ت اور میم تم ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ ہے ٹی تو اب آپ سوچیں کہ ٹی میں کونسی دو لفظ دو آوازیں مل کے ٹی بناتی ہیں شابش یہاں پہ ویڈیو روکے ہیں اپنے دماغ سے سوچیں اور اپنی کافی پینسل لے کے لکھیں تو ت اور ای ٹی تو اس میں ہمیں پتا ہے کہ ٹے اور یہ پھر یہ جگ آ گیا اب آپ نے بلکل اس کو لکھنے میں اپنے دماغ میں سوچنا ہے کہ آپ کے موہ سے کونسی آوازیں نکل رہی ہیں اور ان آوازوں کے پیچھے کونسے لفظ ہیں جو آپ کاغس پہ لکھیں گے تو اگلے کو سمجھ آئے گی کہ آپ جگ ایسے لکھتے ہیں تو یہ ہے جگ جیم کی آدھی شکل گاف مل کے جگ بناتے ہیں جب علیدہ علیدہ ہم کریں گے تو جیم اور گاف لکھیں گے اب یہ ہے کب کب تو اب کب میں آپ دیکھیں اپنے دماغ میں سوچیں ویڈیو یہاں پہ روکیں کہ کب کونسے دو آوازوں کے ساتھ مل کے بنتا ہے شاباش تو کب میں کاف اور بے تو ک کی کاف کی آدھی شکل اور بے پوری آئے گی اب یہ ہے لب تو لب جو ہیں اس میں کونسے دو آوازیں آتی ہیں شاباش اس میں لب اور ب شاباش اس کو اردو میں کیسے لکھتے ہیں جب کاغس پینسل پہ لکھیں گے تو یہ لام اور بے لب اور علیدہ علیدہ لام اور بے آپ دیکھیں کہ یہ اگلا تصویر ہے مگ کی تو مگ میں کیا آئے گا شاباش اپنے دماغ میں سوچیں ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اور پینسل لے کے کاغس پہ لکھیں ما میم آئے گا اور میم کی آدھی شکل اور گ گاف تو میم کو گاف سے جوڑ دیں کہ تو یہ بن جائے گا مگ اور یہ کیا ہے یہ ہے نل نل تو یہاں پہ ویڈیو روکیں اپنے دماغ میں سوچیں کہ کونسی آوازیں نکل رہی ہیں ان کے پیچھے کونسے حروف ہیں ان کو لکھیں نل تو آپ دیکھیں نون کی بھی آدھی شکل ہو جاتی ہے اور وہ لام کے ساتھ مل کے بناتی ہے نل امید ہے کہ آپ کو دو حرفی لفظ بنانے آگے ہوں گے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا سبق اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا